اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے قرآن سیریز کے ڈیر ٹین میں خوش آمدید آج ہم سور بلد تلاوت و ترجمے کے ساتھ کور کریں گے تو چلیں لیٹس بیکن لا اقسم بهذا البلد وانت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر عليه احد يقول وهلكت مالا لبدا ایحسب ولم يره احد الم نجعل له اینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین فلقت حمل اقبا وما ادراك مالاقبا فک رقبا اوی طعام في يوم ذی مسخبا یتيما ذا مقربا او مسکینا ذا مقربا ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئیکا صحاب المیمنة والذین کفروا بی آیاتنا هم اصحاب المشامة علیہم نار مؤسنا صدق اللہ العظيم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائی ترحم کرنے والا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ کی لئے لرائی حلال ہونے والی ہے اس شہر میں اور قسم ہے والد کی اور جسے اس نے جنا البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بری مشقت میں کیا وہ سمجھتا ہے یہ کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا اس پر کوئی بھی وہ کہتا ہے میں نے لٹا دیا مال بہت زیادہ کیا وہ سمجھتا ہے یہ کہ نہیں دیکھا اسے کسی نے بھی کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لئے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ اور ہم نے بتلا دیئے اس کو دونوں راستے پھر نہیں وہ داخل ہوا دشوار گھاٹی میں اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے وہ گھاٹی وہ چھڑانا ہے گردن کا یا کھانا کھلانا ایسے دن میں جو بھوک والا ہے اس کو کسی یتیم قرابتدار کو یا مسکین خاک نشین کو پھر ہو وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی سبر کرنے کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی رحم کرنے کی یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں ان پر آگ ہوگی ہر طرف سے بند کی ہوئی صدق اللہ علیہ وسلم